موسیقی اس نیوز اسپانسرڈ بائی ہیرہ بانکٹ ہال فولی ایر کنڈیشنر ایڈ سید علی چبوترہ نیر شاہ آس ہوتل اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا استقبال اے ایٹین تلگانہ نیوز کے خاص خبرنامے پر آج تین اگست کی حضرت کا دن ہے آئی ناظرین دیکھتے ہیں آج کا خاص خبرنامہ جبلی ہلز اور فلکنما کے جی جمسی سرکل میں سب سے زیادہ موتیں درچ کی گئی کرونا کی مہاماری کے دوران یعنی اپریل دوہزار بیس سے لے کر جون دوہزار اکیس کے درمیان ڈاٹا آٹی آئی نے کھلاسہ کیا آٹی آئی نے بتایا می سیوہ ایک ایسی سروس سے جہاں شہریوں کو حکومت سے جوڑتی ہے اور حکومت کو شہریوں سے جوڑتی ہے می سیوہ خریب ایک سو پچاس کے اوپر نئے سروسز دیتے ہیں ایکٹیویس ویجے گوپال نے اس تعلق سے آٹی آئی پر شکایت درچ کی بتایا جا رہا ہے کہ تیرہ ہزار آٹھ سو آٹھ لوگ کی موت ہوئی ہے اور فلکنما سرکر کے علاقے میں بارہ ہزار تین سو اکتالیس لوگ کی موت ہوئی ہے اس وبا کے دوران فائننس منسٹر ٹی ہری شراؤ نے چیتافنی دی کے آنے والے کرونا وائرس کی تیسری لہر خوفناک ہو سکتی ہے انہوں نے کہا کہ کوویڈ نائنٹین کی سبب دن پہ دن کیسز میں اضافہ ہوتے جا رہا ہے ٹی ہری شراؤ نے کہا کہ کرونا وائرس کی تیسری لہر کا سامنا کرنے تیاریا کرنا اہم ہے کورٹن فابرک ایکسپو کے افتداء کے دوران انہوں نے یہ بات کہی ساتھی انہوں نے عوام کو ہدایت دی کے ویکسنیشن کروائے تاکہ کرونا کی تیسری لہر کو روکا جا سکے تلنگانہ ریاست میں بی جی پی کی الٹھی گنتی شروع ہو گئی ہے بی جی پی کی لیڈرز پارٹی چھوڑ کر دوسری پارٹی میں شمولیت حاصل کر رہے ہیں تلنگانہ ریاست کے بارے تیجنتہ پارٹی کے لیڈرز استیفہ دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جیسے ای پیدو ریڈی، موت کوپالی، نرسی ملو اور ایرہ شیکر ان چاروں نے بی جی پی پارٹی سے استیفہ لے لیا ہے اور ساتھ ہی بدوہ گاؤں جو منسٹر رہ چکے ہیں اور چار ایمیل ایز بودا جنار دن مل کر کانگریس پارٹی میں جلدی شامل ہونے والے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ بی جی پی سیاسی پارٹی الگ طریقے کے سٹراتیجیز کر رہی ہے تاکہ تلنگانہ ریاست سے تیارے اس پارٹی کو ہرایا جا سکے جیسے کہ آپ سب واقفے ناظرین بی جی پی پارٹی دوہزار بیس جی ایج ایم سی الیکشن سے ہی ناکامیاب ہے اسی الیکشن کے بیچ نئے ٹی پی سی سی پریزنن اے ریونت ریڈی بھی اپنا کنیکشن استعمال کر رہے ہیں ایکس ٹی ڈی پی لیڈر سے باتشیت کر رہے ہیں جو حالی میں بی جی پی پارٹی میں شامل ہوئے تھے سپریم کورٹ نے ٹیوزڈی کے دن اور چھے مہنوں کا وقت دیا ہے تین میمبرز انکوائری کمیشن کے لیے فارمر اپکس کورٹ جج وی ایس صرف اکار جو اس سنوائی کے ہیٹ تھے انہوں نے فائنل رپورٹ دیے انکانٹر پر چار مجرموں کی جو گینگ ریپ اور ختل میں شامل تھے دیشا کے کیس میں ہائیڈرباد میں بینچ کے ہیڈ چیف جسٹیس انوی رامنہ نے لائر سے کہا کہ اس پر انکوائری پینل کے دوران حاضری دیے کیونکہ اس کیس کے تحیخات ضروری ہے ٹاپ کورٹ کی مانگ ہے کہ اس کیس کے تحیخات کی جائے تاکہ سچائی باہر آسکے بتایا جا رہا ہے کہ پینل بیٹ کا رپورٹ بنائے گی انکانٹر پر ہائیڈرباد میں اور تمام اقراجات سیگریٹریل سٹاف اور دگر تیلنگانہ گورنمنٹ کے اس پر بھی کاروائی ہوگی فیلال تیلنگانہ ریاست اس تحیخات کا انتظار کرے گا تیلنگانہ ہائی کورٹ نے منڈے کے دن اعلان کیا کہ پولیس جو حراسہ کر رہی ہے اپنی ڈیوٹی کا غیر قانونی استعمال کر رہی ہے جس سے عوام پر برا اثر ہو رہا ہے اور عوام کی دلوں میں خوف پیدا ہو رہا ہے ان سب سے باتشیت کرتے ہوئے پبلک انٹریس لٹیگیشن نے ایک کیس درج کیا یہ کیس پیپلز یونین فور سیویل لیبرٹیز کے زیر نگرانی میں کیس درج کیا گیا حالی میں دلت خاتون مریم مات جو کی ادا گندور پولیس ٹیشن سے ہے یدادری بھوانہ گری ڈسٹرک سے ہے ان کے انصاف کے لیے یہ کیس داخل کیا گیا عوام نے چیف جسٹیس ہیما کولی اور جسٹیس وجہ سینڈ رڈی کو یہ سب تفصیلات بتائی اور کہا کہ خانون توڑنے والوں کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے اور ان کے ہاتھ سے ایسے طاقت چھین لینی چاہیے جو غلط استعمال کر رہے ہیں بینچ نے کہا کہ اس کیس کو سیریسلی لینا چاہیے اور جل سے جلد اس تعلق سے تفصیلات اور تیخات کے آرڈرز جاری کیے تلنگانہ ریاست کی گاندی ہاسپیٹل جلد ہی نون کوویٹ سرویسز کا آغاز کرے گی آؤٹ پیشن ان پیشن اور ایمیرجنسی ہیلتھ کیر سرویسز کے لیے ٹیوزڈے سے یعنی آج سے چار مہنے پہلے گاندی ہاسپیٹل ان سرویسز کو بند کر دیے تھے اور صرف کوویٹ انفیکشن پیشنز کا ہی علاج کر رہے تھے کرونا وارس کی دوسری لہر کے دوران ریاستی حکومت نے گاندی ہاسپیٹل کو کوویٹ فیسلیٹی کے طور پر تبدیل کر دیا تھا اپریل میں جس کی وجہ سے دیگر سرویسز اور نون کوویٹ جنرل پیشنز کو روک دیا گیا تھا اور صرف کوویٹ پیشن کو ہی ایڈمٹ کیا جا رہا تھا ایتوریٹیز نے تیع کیا کہ اورتوپیڈک آئی سی او سیکنڈ اور تھرڈ فلور کا استعمال کیا جائے گا جہاں کوویٹ مریضوں کا علاج کیا جائے گا اور فورت فلور میوکر مائکوسس یعنی بلیک فنگرز کے پیشنز کا علاج کیا جائے گا اور دیگر ہاسپیٹل کے وارڈس نون کوویٹ سرویسز کے لیے استعمال کیا جائے گا ڈاکٹر سوپریڈنٹ ایم راجہ راؤ نے کہا